چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں چل اپکے سڑک کے برابر کی ساری جمین خرید لیں جمین بچے گیر یہ کسان بچے کا آندولنس ہے تو ہماری ساری بہنیں یہاں پہ ہیں لخناوں سے آئی ہے بہت ایکٹیو ہیں اور بہت یوجناؤں کی جانکاری ہے ببلی تیاگی پشیم اتر پردیش کی ادکس ہیں بہت ایکٹیو اور سب جگہ کام کرتی ہیں کبیتہ چودری اس نے اپنے دو پروگرام کر لیے کیونکہ جب میں نہیں ہے تو دن واپس میں لڑ رہے ہیں یا اپنا کام کر رہی تو اس کی بھی پانچ کمیٹی یہاں پہ بڑھائی ہے ہم نے پانچ الگ الگ ایک سارنپور کی بڑھائی ایک باگپت کی بڑھائی راجندر سنگھ کی بھی ایک کمیٹی ہے یہاں ساملی سے بھی امپال ہے اور مجھے فنگر سے دو ہے تو پانچ کمیٹی یہاں پہ جو بھی ریپورٹ دے گی اس کے آدھار پہ یہاں پہ کار روائی ہوگی وہ لگ لگ لوگ یہاں پس میں ملیں گے بھی نہیں اپنا کام کرو دس دن میں پوری ریپورٹ یہاں کی دے تو کیونکہ جسی سپیڈ سے یہاں کا سنگٹن چلنا چاہیے تھا وہ نگیٹیو اس میں چلنا طاقت تو وہ تھے لیکن وہ جیسے بجلی ہے بجلی کا آپ استعمال کرو اے سی چلاو کٹی کٹو چاکی چلاو پانی سے چلاو اور لیکن کوئی اس کے آس پاس جاگر اس کا ہاتھ پکڑا گا تو مارے گی ہے تو سنگٹن کی بھی وہی طاقت تو بہت ہے لیکن وہ آپس کے خلاف لگ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف لگ گی تو پانچ آدمی کمیٹی بنا دی جو بھی ریپورٹ دے گی اس کے آدھار پہ وہاں کی جو کمیٹیاں ہیں وہ کمیٹی اس کے آدھار پہ کام کرے گی ہمارے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اب ہم نے جو ملک صاحب کان کی بات نہ بتو پانچ آدمی بیٹھو کیونکہ کان کی بتائی بھی بتاتا کچھ ہے نہیں کان کا آدمی اور پانچ آدمی ہو جا کان کی بتائی دی تو ہمیشہ پانچ آدمی کسی کے کان میں کوئی بات نہ بتاؤ سارے بڑیا کام کر رہے ہیں وہ آپ کا آدمی ہوگا سارے آپ کے ہی ہیں سب بڑیا کام کر رہے ہیں کوئی دکھت نہیں مجبوط لوگ ہیں دیکھو ہم نے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ سرکار بہت خراب ہیں وہ لڑانے بھیڑانے کا کام کر رہی ہیں ہمارے یہاں پہ بھی مرچ وہاں کا ہی پائے گا کچھ نہ کچھ مرچ پائے گا جرور وہ پارٹیوں کو توڑ رہے ہیں وہ سنگٹھنوں کو توڑ رہے ہیں وہ گھروں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں تو ان سے بچنا ہے یہاں پہ بھی بڑے مددے ہیں بجلی کا بڑا ایسو ہے بجلی کا اتنے کا بل نہیں جتنے کا اس کے اوپر پیننٹی لگ کے اور جرمن نہ لگا رہے ہیں وہ بڑا پورے آفیس کھل گے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی تھانے کھلے ہیں پہلا یہ کی تھانہ ہوتا تھا پھر مہلاؤں کے تھانے کھلے پھر بجلی کے تھانے کھلے ابھی بیج کے پولیش اسٹیشن اور کھلیں گے بیج جو آپ کےت میں بہ رہے ہو یہ بجلی کے تھانے کھلے ہیں تو حالات خراب کرتی بجلی کے اولوں نے اور اگر زیادہ اور دیکھنا تو آگرے میں دیکھ لو آگرے میں 22 اور 23 روپے یونٹ تک کا بجلی کاریٹ ہے ایک اک ٹویل پہ چرچار پچ پہ چاریس چاریس لاکھ روپے تک بجلی کا بقایا اور درسہ رکھا جمین نے بھی کہے گی آپ سب لوگ کی یہ اندولن ہی دیش کو بچا سکتا ہے پولٹیکل پارٹی اس دیش کو نہیں بچا سکتی اندولن اور سنگھٹن کرنا پڑا گا اگر جمین بچا نہیں ہے بہت سپیڈ سے آپ کے یہاں پہ ہائیوے بن رہے جمین نے مہنگی ہوگی مہنگی جمین نے کسان بیچتا ہے اور ویاپاری خریدتا ہے سستی جمین ویاپاری بیچے گا اور کسان خریدتا گا تو جمین مہنگی ہوگی جمین آپ کے ہاتھ سجائے گی ہم نے بار بار کہا کہ کٹ اگر چاہیے تو جمین یہ کھاؤ گا جمین نہیں بچے گا ایک کٹ لگتے ہی جمینوں کے ریٹ پڑھتے ہیں اور آپ اس زمین کو بیچتے ہیں کہ مہنگی ہوگی اور جمین کو بیچ دو آنے والی پیڈھی کیا کرے گی ابھی بینک جتنے بھی کریشیز کارڈ دے رکھے آئے کیسی سی بنوائے بینک والے گنڈے رکھ رہے ہیں بڑی کمپنیاں ایک کا گھر دو دو جلے لے رہی کہ ہم کیسی سی کا ریکار کر کے دیں گے دیان سا سن لے نا کیا ہوگا بینک نے گنڈے رکھ لیے بڑی کمپنی نے بینک سے لے لیے کہ یہ جلہ ہم کو دے دو ہم کو پانچ جلے دے دو جو بھی کسان پہ وہ ہے وہ ہم ایک بار ہم اس جمع کر دیں گے بینک پہ اگر دس ہزار کروڑ روپیا ایک جلے کا ہے تو وہ جمع کر دے گا اور پھر وہ ریکاوری کرے گا ریکاوری کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جمین لیلام ہوگی بینک کے پاس میں اب پیسہ جمع نہیں ہوگا بینک کے پاس میں جمین جمع ہوگی وہ آپ کی جمین چھننے کا کام کریں گے اگر یہ سنگٹن نہیں ہوگا تو یہ جمین نجائے کی لیلام بھی ہوگی چندن بنجار آپ کیا بہت دارن ہے جس کی ساڑھے آٹھ ہزار روپے کے کرجے میں ساڑھے چار اکڑ تیس بھی گے جمین اس کی لیلام ہوئی وہ تو سنگٹن ہے آپ نے کب جانی لین دیا آج اس کو تیس سال ہوگے کب جانی دیا لیکن آپ کو سنگٹن بجبوت کرنا پڑے گا یہ پورا دیش مندیر بہت دیا ہمارے گاموں میں بھی مندیر ہیں ہم بھی مندیروں کی رکھوالی کرتے ہیں وہ ایودھا کے مندیر کو بچائیں گے ہم گاؤ کے مندیر کو بچائیں گے یہ پی جے پی والے آپ کے گاؤ کے مندیر پہ بھی کب جا کریں گے ہمیں ہندو ہونے کا سرٹیپکٹ ناگ پرسنی چاہیے ہم جنام جات ہیں ہم اس پرمپراؤں کو مانتے ہیں سیوالے ہمارے گاؤں میں پرماننٹ ہیں اپنے گاؤں کی سمیتیاں بنا لو سمیتیاں یہ کب جا کرتے ہیں دو سال کا تارگیٹ ہے پورے دو سال میں بی جے پی کی کوئی بھی ساکھا ہوگی وہ آپ کے مندیر پہ سوسائٹی کمیٹی بنا کے اور اس پر کب جے کرنے کا کام کرے گی اپنی میٹنگ وہیں پہ ہی کرو گاؤں کے مندیر پہ جمینے ہیں اپنی گاؤں کی سمیتی بناو اپنا اس پر تنخاپے کی جگو رکھنا ہو رکھو نہیں تو اپنی کمیٹی رکھو ان سے دو قدم آگے چلو ان سے پہلے ہیں ہم ہندو یہ تو اب کیا یہ جو سرکاری ہیں یہ تو لڑائی بڑھائے کے کام کر رہے ہیں تو ان چی جو پہ بھی نگا رکھ رہنا اپنی پہ نہیں تو سب جائیں گے آپ کے مندیر بھی جائیں گے یہ آرہ سسوالے ساری میٹنگ اپنی مندیر پہ کریں ہمیں یہ ہوگا کہ بھائی جانا ہی نہیں ایک ہی بار جاتے ہیں بس جس دن وہ سیوراتری ہو ایک ہی دن جاؤں بھیر جاتے ہی نہیں پتا ہی نہیں کرتے ہیں ایک دن میں ہی سارا کام کر دو کہ اپنا نگا رکھو بھائی ہماری دھرو بھر ہیں تو بہت سے کانون آئیں گے ابھی فوریسٹ ایکٹ کو انہوں نے لاغو کر دیا دو دن تین دن پہلے وہ کانون لے آئے بہت جگہ جو ون بھومی ہوگی وہ درس آئیں گے اس کو جیسے تالاو کو درس آرے اور وہ چھٹوانے کا کام کریں گے کہ ون بھومی دوسرے کب جا لیں کوئی دکھت نہیں کر کسان کے پاس میں کہیں ہوگی یہ دکھائیں گے کہ ون بھومی ہے وہ کانون یہ لے کر آگے ابھی سیڈ ایکٹ بجلی ایکٹ جو دلی میں دھرنا تھا بجلی کا کانون بھی یہ لے کر آئیں گے اور جس دن بجلی کا کانون آ جائے گا اسی دن بجلی پرائیویٹ ہوگی اور پرائیویٹ کیا حال کرتا ہے پھر وہ آپ کو سب کو پتا ہے سرکاری اسپتال اور پرائیویٹ اسپتال آپ جانکاری کر لو سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول سب لوٹ لیں آپ کو لوٹ لیں پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ گنہ بگتان تین سکر فیکٹری ملکہ کمپیٹیسن لگیا کہ جو پیسے دے سکتے تھے اس نے بھی پیسے رہی دیئے بہاو بڑھا ہے کہ اب آندولن نہیں رہے لگنے کے اب تو آندولن ہم نے پیسہ لینے کا بھی آندولن چھوڑ دیا کیونکہ بھی دیتے نہیں تو بھئی آندولن کرنے پڑیں گے دس سال پرانا ٹیکٹر جرنیٹر پمپنگ سیٹ آپ کی گاڑیاں دس سال میں کیا کوئی گاڑی بھی خراب ہو کسو کو بیاس آتی میں مل گی کیا وہ خراب ہوگی گاڑی کیا ٹیکٹر دس سال میں کوئی آدمی ہے کہ جس نے ٹیکٹر لیا اور وہ یہ کہہ دیکھ بھئی میں دس سال میں مطلب ہوں ایک آدمی ہمیں تو ساملی میں ملنے کا نہیں کوئی آجا کو ہجار بھی کہے تو فارام پڑی نہیں کہ چوبیس گھنٹے چل لے اور دس سال میں بودھل رہا لیکن سرکار نے بڑے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کمپنیوں کا فائدہ کیسے ہوگا جب دس سال میں ٹیکٹر آپ کا ٹھوٹے گا جب دس سال میں آپ کی گاڑی ٹھوٹے گی جب موٹر سائن کی پندرہ سال میں ٹھوٹے گی تو جب ہی تو نہیں بنیں گے مستری ختم ہوں گے اور یہ کسان ختم ہوگا یہ اندولن آتھ کو کرنے پڑے گے اپنے گاؤں گاؤں کمیٹیاں بناو گیارہ 21-25 آدمی کی کمیٹی بناو چھوٹی کمیٹی یہ گاؤں کی میٹنگ ہے آس پاس کے لوگ آئے ہی ہاں پہ گاؤں گاؤں میٹنگ کرنے پڑے گے ایک جگہ دو یا تین پتہ دکھائر سے زیادہ جانے کی جورتیں ہی ہیں میٹنگ کرو گاؤں گاؤں دو تین پتہ آدھیکاری جان وہ بولے گاؤں کے لوگ کے جب تک سجھاؤں نہیں لوگیں بلو کا دکھ گاؤں کے دکھس نہیں بول لیں گے جب تک ہم ان کو طاقت نہیں دینے کے وہ اٹھیں گے نہیں کیونکہ ٹیکٹر گاؤں سے دکھس نکالتے ہیں پردان تین تین لڑتے ہیں آپ تین لوگ کے پاس بجاؤں اس کے ہاں پہ بھی جاؤں یہاں نہیں آتا بھائی چل تیرے وہیں آرے کہ وہاں چاہے گا بہت ہو جا گا پھر وہاں کہو تیسرے والے سے ہلوہ بڑھو اسام کے ٹیم کا دیکھیں کیسے ٹارٹ پٹ چل جائیں گے گاؤں کا دھن گاؤں مرک کو آپ نے خرچے پاڑ لیے جنم دن ایک نئی بیماری چل گی بیماری ہے یہ بیماری یہ بھیاپاریوں نے سمان بیچنے کے لیے ایک بیماری پاڑ دی چککو بھی اسی میں ہی آ رہا ایک گھر میں پندرہ دو جنم دین بچگیر دو ہزار روپے سے قریب جوان دن بنتا نہیں تو تیس ہزار روپے آپ نے جنم دین مفروق دیا تیس ہزار روپے کا اپنے گھر پر رنگ کر لو بھائی جا کے پنکھے لگوالو ایک پسو لے لو کوئی ٹھیک سا پسو کے نچے بھو پکا کر لو کہیں بڑھیا گھر میں باتروم بڑھوالو پڑھائی کر لو دس کتاب لے ہو آپ جنم دین پہ جاؤ کے بھائی جنم دین جنم دین اور ایک نہیں کیک آتا جو بھی لے کا آرہاو دوسرا کیک ہو جا ہوگا دس دس پندرہ پندرہ کیک اکھ جنم دین پہ رہے کون بچا لگا آپ کو کوڑڈرین بھائی ہم کسی کے یہاں پہ جا رہے ہیں ہم ڈانگ روڈ مائے ہم کبیتہ کے یہاں پہ رہے یہ یہاں کیا خواہ گی تو اس کو پتا ہوگا یا ہم کیا چیز کھا رہے ہیں ہم کو پتا ہوگا کہ یہاں چیز ہے آپ ایک آدمی یہ بتا دے تو کولٹنگ جو بنا رہا اس کے مالک کا نام بتا دو ہم اس کو جانتے ہیں اور یا کیا اس میں پڑھ رہا ہے وہ بتا دو اور جب کوئی سی چیز میں نہیں کسی حقیب نے بتا رہا نمبو پانی فل فروٹ لے لو تو آمدنی کسان کی بڑھے گی گاؤں میں سے دودھ تو جا رہا باہر گاؤں سے باہر دودھ جاتا ہے یہ چیز گاؤں ماری کھرچے کم کرنے سے ہی آمدنی بڑھے گی اپنے کھرچوں کو کم کرو تو آمدنی بڑھے گی آدمی مر نہیں جائے گا ہم نے کولٹنگ چھوٹی دو ہزار میں آج ہوگے تیس سال دودھ چھوٹا جنوری میں ساتھ میں اندے ہوگے ان بھی چھوٹ دیا دو نٹوک دے کے سامنڈ میں انڈ نہ کھاؤ جی ایک نے کہا کہ ہوں نہ کھاؤ ایک نے کہا چاوڑ نہ کھاؤ مگا دودھ مجھوٹ دیا اپنے چھوٹی دیا بھائی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا تو جب تک یہ ٹرال نہیں کرو گے کوئی نہیں مرے گا کولٹنگ کے بینا یہ باجار کی چیز بند کرو تو آمدن ہی بڑھے گی اپنے سنگٹھن کو مجھبوت کرو یہ جو دور چلا ہوئے ہیں دو ہزار سنتالیس تک دو ہزار سنتالیس تک دیش کے پردھار منتر نے کہا ہے دیکھ کے دیش بہت ترقی کرے گا دیان سے سن لے نا جو یہ چیز کہیں اس کا اُلٹا ہو دیش ترقی نہیں کریں یہ بڑے ویاپادی ترقی کریں گے آپ کی جمین جائے گی جمین ستر پرسنٹ جمین ان کا لقص ہے کہ ستر پرسنٹ جمین کسان کی جانی چاہیے آپ کے سڑک کے برابر کی ساری جمین خرید لی بیچ میں چک روڑ ہے وہ سات آٹھ فٹ کی جمین خریدتے ہیں ایک کرسی کا بہنامہ اور اس پہ دیوار برابر میں دوسری اور خرادی کرسی کا بہنامہ اور دیوار برابر میں پھر آپ کی گنے کی پکی نہیں جاتی نہ جاتی ٹرولی پیچھے کی جمین میں سستی خریدتے ہیں ہم نے بار بار سرکار کو کہا کہ یا تو یہ کانون لے ہو کہ اگر اس کو کومیرسل میں کرنا ہے جمین کا بہنامہ کومیرسل میں لینا تو چک روڑ پہ تین پھوٹ جگہ چھوڑنی پڑے گی نہیں تو یہ ابھیان توڑنے کے بڑھانے پڑے گے یہ دیواریں توڑنی پڑے گی اگر جمین بچانی ہے چک روڑ کی برابر میں دیوار نہیں ہوگی بھائی اگر تیوار ہوگی تو تین پھوٹ جگہ چھوڑ دے دنوں طرف تین ادھر اور تین ادھر اور آٹھ کی ہو تو تیرا چودہ پھوٹ ہو جائے گی پھر آپ بھی کوئی جمین نہیں لینے کا یہ سہر میں کانون ہے سہر میں اگر دکان بنتی ہے تو ایک بار اگر دکان ٹھٹے گی تو تین پھٹ پیچھے بنے گی لیکن کیونکہ جمین آپ کی چھین نہیں پروگرام کچھ نہ کچھ بنایا کیونکہ جمین تو پچاس ساٹھ ساٹھ سترہ کی سال تو رہی آپ کے پاس میں اس سے پہلے بھی کسی اور کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مجھبوت ہوگے پچاس ساٹھ سال میں ہی اور جس نے آدموں نے تیس سال اپنی جمین روک دی پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا دلی سے لگا کے گاجی آباد سے لگا کے اور سہرانپور کی تلہیٹی تک اس میں فارام ہاؤس بنائیں گے لوگ فارام ہاؤس دلی والوں کی نگاہیں میں بٹے یہ کہ ایک گھنٹے کا راستہ دلی کا یہاں کٹ پہ لے لو جمین یہاں کٹ مل جائے گا ٹیکری میں ٹیکری تو آس پاس کوئی یادتا نہیں کیونکہ ٹیکری تو بیسے بیٹھ رہے لیکن وہیں یہ فگانار اس کے آس پاس آ رہے کہ اللہ کا سستی جمین ہے لے لو چار دیوار بڑھاو فارام ہاؤس بڑھاو اور وہ آپ نہ کریں تو اپنی اگر آپ نے جمین بچا لی تو آپ نے سب کچھ بچا لیا اور بھائی جمین بچے گیر یہ کسان بچے کا آندولن سے پدو کی دے مار چل لی دے پد دے پد پچھلے ایک سال سے پدی پد بٹھ رہے آندولن میں کوئی آئے نہیں رہا جیل جانے والی ٹیم نہیں رہی یہ بٹھی پرانے ٹیم جو جیل جاتی تھی اپنی گھر سے چورما لے کا جاتے تھے گھر سے کھانے کا سمان تین دن کا لے کا جاتے تھے سوالی اب جل لوگو سوالی کسی ہو دیکھا کوئی بتا دے نہ کوئی کھاتا نہ چورما بنتا ایک ٹائم جاں بنا بابو جی بڑھنکا جا رہے پھر اُس کی ڈبکو دیکھے کہ یہ کہی روٹی ہے گا لنگر ہے گا اوٹل بجاؤ کے تو خرچ ہوگا ڈائی سو تین سو روپے سے ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے اپنے گھر سے بنا کے لے جانا سکھو پنجام بچے لے آندولن اور سنگٹھن پر کام کر رہے وہ لوگ وہ پگڑنڈی پروگرام کر رہے ہیں پگڑنڈی پروگرام کیا ہے کہ اگر چار گاؤں آپ اس میں جسے ڈانگ روڈ ہوگا دوسرا گاؤں ہوگا بابیسہ ہوگا اس کے بیچ میں ایک جگہ رکھیں گے جس گاؤں کی وہاں پہ سیما لگ رہی ہو تو چار گاؤں کے لوگ وہاں پہ آئیں گے اپنا کھانا لے کر آئیں گے وہاں پہ دو گھنٹے چار گھنٹے چرچہ کریں گے کیا ہو رہا آپ اس میں میل بلاب کریں گے کتنے ٹیکٹر ہے کیا ہے کیا ہو رہا وہاں پہ چرچہ کرتے ہیں جنگل میں بیٹھ کے وہی اپنے گھر سے روٹی لے کر آئیں گے ایک جنگہ رکھیں گے اور بانٹ کا کھاو گے ابھی پندرہ تاریک کا پروگرام ہے پندرہ آگست کا آپ کا جو بھی بلوک ہوگا آپ کے ٹیکٹر جائیں گے بلوک پہ گھر سے روٹی لے کر جاؤں گے اچار لے کر جاؤں گے بڑیہ گھیل لگا کے جاؤں گے سکھیں گے لے کر جاؤں گے دوسرے کو تو کھوانی سکھیں گے دیاں رکھنا دس داس پندرہ پندرہ آٹھے لے کر جاؤں مہیں بیٹھ کے کھاؤں لے کر جاؤں آپ نے آپ اس میں باٹھ کے جاؤں گھر سے لے کر جاؤں گے اور دوسرے کو کھاؤں گا کتے آپ نے لے کر جاؤں گے اور دوسرے کی دیکھتے بھرو جاں گا کسی لیا بڑا گا نہیں کوئی نکسان نہیں دتا گی بھائے ڈاکٹر ڈاکٹرہ اپنے سنگٹھن پہ کام کرو سنگٹھن پہ کام ہوگا جہاں پہ بھی میٹنگ میں جاؤ دس نئے لوگوں کو جس کو آپ جانتے نہیں دوست بناو نئے لوگوں کو دس کو ان کے دس کے نمبر لے لو آدان پردان کرو کسان آندولن میں یہ ہی تو ہوا پنجاب کے لوگ ہریانے کے گجرات سب پورے دیش کے لوگ وہاں پہ ملتے آج ان سے آنا جانا ہے پنجاب کے لوگوں کا اور ہمارا دیکھو ہریانا ہمارا کتنا آپس میں آن جان ہو آپ تو یہ سب سمپرک ہے جب تک سمپرک نہیں کرو آپس میں بٹھو گے نہیں یہاں پہ بھی چوپال ہیں آج تو نہیں دیکھی جانے کی آج تو کیونکہ سات بجے سے نیوز ٹوینٹی فور پہ پروگرام ہے ابھی تو میرٹ جا رہاں ہم لوگ بھی آکے تک بلا دوبتھو میں بھی ہیں تو چھے پچپن پہ شروع ہو جائے گا تو چھے پچپن تک وہاں پہ 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 پہنچنا ہے چینل پہ اسی لئے جلدی یہاں پہ کر رہے ہم تو اپنی بھائی گام بھائی کبینٹی پڑھائی کا حساب کوئی پڑھانے نہیں آئے گا اپنی پڑھائی پہ دھیان رکھو نسے پتی سے دور رہو کان پینٹ پہ دھیان رکھو بھائی ڈیو 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 ہے پھر اسے ایسے گھومتا رہے گا سب کو پتا رہے گا یہاں پہ کتنے بلوگ ہیں پانچ بلوگ ہیں تو پندرہ بارہ پندرہ سال میں نمبر آ کر رہا گا ایک کا اپنے گر وہی بلوگ کے لوگ چونہ کریں گے کہ یہ دیکس رہے گا بھئی ہمارا کوئی اور بار کا نہیں چونہیں بلوگ کے لوگ چونہ کریں گے اپنا کام کرتے رہو بھئی جس کو پندرہ سال بعد میں جسے پڑھنا یا دس سال بعد پڑھنا اس بلوگ کا بھئی دس سال بعد نمبر آگا اپنا کام کرتے رہو کیا بتا کس کا نمبر آ جائے جو کام کرے گا اسی کا نمبر آ جائے گا یہ اس طرح کی ویبستہ بنا کر چلے جائیں گے یہی پردیش پہ ہوگا سب جگہ یہی ہوگا یہی جلیو کے یہی بلوگوں میں یہی تیسلوں میں چھوٹی کمیٹیاں بھی بنایں گے ہم جو سمیتی ہیں سب سے زیادہ جورت سمیتی کی پڑھتی ہے سمیتی کے پربھاری بنیں گے چھوٹی کائی بنانی پڑے گی یعنی کہ جلال دیکھ بھائی 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 رہا کے لگے ٹیکٹر نہیں ہے بیس آدمی کمیٹر کے پانک ہیں جنہیں کہہ لے گے اس کے ٹیکٹر نچھل جائے اس کے نام لکھے جائیں بیس آدمی اٹھانے پہ یہ کلہ لے جانے پہ تو چھوٹی کمیٹیاں بنانی پڑے گی گاؤں میں کتنے ٹیکٹر ہیں کس پہ کیا سادہ نے اس کا ڈاٹا بنانا پڑے گا میمبر سے بنانی پڑے گی ایک آدمی پچیس آدمی بنا دو بس اور جیسے لکھناوں میں میٹنگ ہے ملک صاحب کے پچیس آدمی بنا رکھے یہ سکیریے میمبر بن کے پچیس آدمی بنا کے یہ پانچ آدمی لے کر جائیں اپنے بس لکھنا ہوں یہ سو کی گارانٹی نہ لے جو سکیریے میمبر بنے گا جتنے بھی پدادکاری ہے وہ سکیریے میمبر بننا پڑے گا ان کو اپنے گاؤں سے میمبر بنکاؤں وہاں سے پانچ آدمی لے کراؤں ایک کمیٹی میں ساملی میٹنگ ہے تو پانچ آدمی لے جاؤں بھائی ایک پدادکاری پانچ لے جاؤں اگر جب جس پہ پانچ بھی نہیں ہے پھر وہ کیوں کام بکار مارا بھی لاج کر رہا جن کسانوں کا بھی کر رہا تو یہ سنگٹھانوں پہ چھوٹو چھوٹی میٹنگ کرنی پڑے گی تھارسہ دو پڑیا ہے آرسہ سوالے زیادہ پڑیا ہے وہ جیارہ آدمی سا جاتے کی میٹنگ نہیں کرتے ہیں جیارہ کی میٹنگ کریں گرو دکھ سنا بھی دے یا کسان دکھشنا بھی شروع کرنی پڑے گی بھائی جس گاؤں میں میٹنگ ہوگی دے دور وہ دن اسی گاؤں میں جمع ہوگا کمیٹی میں یہ کسان دکھشنا شروع نہیں کرو گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لی بھاپا راکھ ہیں اس پر نمبر گیر لیں کس نے کتنے دے دیا پتہ نہیں چلتا ماروالے سارے لگ رہے ہیں یہ بہت لگ رہے بھائی جون سا ماں سی لگ رہا یہاں پہ بھی دی جاؤں کسان دکھشنا مجدور دکھشنا یہ پروگرام شروع کرنے پڑے گے کچھ پروگرام ان سے سیکھنے بھی پڑے گے وہ یہ تو کہیں گے جی ماری چوری کر لیں ہاں بھائی کر رہے ہیں کس نے کچھ امیر ہے پیری کر رہے ہیں جو بڑیا چیز کسی کی ہے تو نکل کرنے میں کیا دکھت ہے نکل تو ہم اسکول میں بھی کر رہے ہیں وہ یہی تو بات کہیں گے ان کے نام اطلی بدلی کریں گے ہم وہ پنیا پرمو کو بڑا دے ہر گادم کو بنا جا جس کا ووٹرلیس بن آم ہے کہ لیا تو بھی پنیا پرموک تو بھی پنیا پرموک تو بھی پنیا پرموک ایک پنیا دے دیا سارے پرموک بنا دیا روٹی کا چلنا ہوں تو مہر سے ہی تو چھننا ہوں ننے روٹی کا وہ یہی تو ہے اپنا بھی شروع کرو ایک دوسرے کے گھر سے کھانا آئے گا اکھٹا آوگا اور وہاں پہ کھائیں گے نہیں تو یہاں کتنا یہ سارجینک جائے پہ میٹنگ ہونا چاہیے اب انہوں نے اپنے گھر پہ کری بھائی جس کا بھی آیا منا پہر اسی کچھڑے اب کویتہ نہ کری بھائی تو کویتہ کے لڑکے کائی منا اپنا دامت ہے بھائی سب کی اور سارجینک جگہ ہوگی تو دکت ہی کچھ نہیں تو میٹنگ ہے سارجینک جگہ پہ کرو کوئی دکت نہیں آپ کا دھنیاواز کیونکہ آپ رکھ رہی ہو ہم کو دے دیو راستہ ہمیں چھے پچھپن پہ پہ پہنچنا میرٹ ٹائم ہو گیا چھے بجے منٹ رہ گی پچاس اور پھر آؤں گا بھائی دوبارہ آپ جائی ہوئی دھرکور میں جاؤں گا دھرکور دھرکور کرو ایک منٹ رکھو آؤ جی تھاکور ساہب لو بھائی دیو راستہ